بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم بنانے جا رہے ہیں مولی کے پرانٹے اس سے پہلے کہ میں آپ کو ریسپی شیئر کروں آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر دیجئے تو چلی یہ بنانا بتاتے ہوں مولی کے پرانٹے سب سے پہلے ان مولیوں کو اچھی طریقے سے میں نے دھو دیا اور ساف کر لیا ہے اور اس کے اوپر سے یہ اتار لیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر میں نے چاردد مولیاں لی ہیں اور اس کی مدد سے بڑے والی حصے سے میں ان کو مولی کو قدکش کروں گی اور اس تھی طرح میں نے ان ساری مولیوں کو قدکش کر لینا یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے ان ساری مولیوں کو قدکش کر لیا اور اس کے بعد آپ یہ ایک روما لے لیں جو گھڑ میں آپ دستخواں کے لئے استعمال کرتے ہیں یا پھر آپ ملکے کا کپڑا بھی لے سکتے ہیں س הא�ٹ سے آچھی طریقے سے دبا اس کا پانی نکال نا ہے اس کا پانی نکالنا بہت ضرور ہے مولی قرباتے کے برانتے Оچمیں کھل جائیں گے اور بھیکرنچ جنہی طرح یہاں آپ اس عمل fren جو ھیک بہترین پھر آپ کی مولیوں کے پرانٹھے کا رات بھی یہی ہے اور اچھی راسپی کا رات یہ ہے جوار کہ ہم اچھی طریقے سے پانی نکال لیں اور اسی طرح میں نے ان ساری مولیوں میں پانی نکال لینا ہے اور اس کو سیٹ پر رکھ دیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے سب کو نکال لیا ہے کتنا نکلا ہے اور اس کو اب ہم آر ض Ga poderia mir faire یہ دیکھ رہے ہیں آپ بلکل بھی پانی نہیں ہی ہے میں نے اچھی طریقے سے نکال لیا ہے اور اب ہم ان ساری مولیوں کو ایک بول میں ڈالیں گے جو خوشک ہو اور اس کے بعد ہم اس میں اپنے سپائسز ایڈ کریں گے اور سپائسز ایڈ کرنے کے بعد ہم اپنے مولیوں کے پرانتے بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو چلیے اس کو میں نے بول میں ایڈ کر دیا ہے ساری مولیوں ڈالیے گا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلکل خوشک ہوئے ہوئی ہیں یہ اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے ہم اس میں سپائسز ڈالیں گے میں اس میں ڈالوں گی سب سے پہلے تھوڑی سی حلدی حلدی اس میں بہت ہی تھوڑی ڈالی گیا اس میں مرچ بہت کم ڈالیے گا کیونکہ یہ بلکل بھی زیادہ اس میں مولی کے پرانتوں میں سب سے زیادہ جو چیز کم ڈالتی ہے وہ ہے ریڈ چلی اگر آپ جتنے زیادہ اس کو سپائسی کریں گے اتنا ہی برا مطلب اس کا ٹیز اچھا نہیں آئے گا ایک ٹیبل سپون یہاں گیا ہے نمک اور نمک ہس بس ایک ہی ہوتا ہے اور ساتھی میں اس میں ایٹ کروں گی کم سے کم تھوڑی سی لال مرچ اور یہ بہت کم ہے اگر آپ چاہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ دھیان رکھئے گا اس کو زیادہ سپائسی نہ بنائیے گا جہاں پہ ایک کلو مولی ہے تو میں نے اس میں آہاف ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چلی ڈالی اور تھوڑی سی میں ایٹ کی ہے کالی مرچ اور کالی مرچ ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں جو ڈالیں گے اپنا سیکنڈ انگیریہ نمو ہے خوشک دھنیا پورڈر تھوڑا سا ہم خوشک دھنیا پورڈر ایٹ کریں گے اور اس خوشک دھنیا پورڈر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا اپنا وائٹ زیرا اور اس سے بھی اس کا فلیور اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے اس میں سپائسیز ایٹ کر لی ہیں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے ہی سپائسیز ڈالیے گا اگر آپ کو زیادہ چٹ پٹا پسند ہے تو آپ زیادہ ایٹ کر لیجئے اس کے بعد میں یہاں پر ڈال رہی ہوں ہرا پیاز اور یہ اس سے اس کے ٹیسٹ اور ہی اوپر جائے گا کیونکہ یہ ہرا پیاز کو زیادہ تکھا بنائے گا اور تھوڑی سے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ہری مرچے اور یہ بلکل ہی تھوڑی ایٹ کیجئے گا اور یہ اس میں میں نے ڈال دی ہے تو اب ہم اس کے بعد ہم اس کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے مکس کر لیجئے گا کیونکہ کہیں پہ بھی نمہ کیا مرچ اچھے طریقے سے مکس نہ ہو یہ نہ ہو کہ کہیں سے یہ پیکا ہو اور کسی زیادہ مرچ مسالہ لگ رہا ہو تو ہم اس کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اس کے بعد ہم دو پیڑے لے لیں گے اور ان دو پیڑوں میں اس سے ایک پیڑے کو اٹھا کے ہم چھوٹی سی روٹی کی طرح بھیل لیں گے اور سیڈوں سے پہلے میں نے اس کو کیا ہے اور پھر میں نے اس کو اوپر بیلا ہے اور اس کو بیلنے کے بعد ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے کہ ہماری روٹی جو ہے نا وہ زیادہ بڑی بھی نہ ہو اور زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح ہی آپ نے اس کو بیل لینا ہے اور بیلنے کے بعد اسی طرح جس طرح یہ کیا ہے میں نے پہلی روٹی کو بیلا ہے اسی طریقے سے میں دوسری پیرے کو بھی اسی طریقے سے ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے مولیاں اور مولیاں ایڈ کرتے وقت سب سے پہلے آپ کنارے سے ایڈ کیجئے گا دھیان رکھی گا کہ کنارے پر آپ نے ایڈ کرنا ہے ضرور ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا بیچ میں سارا مکسٹر جمع ہو جائے اور پھر سیڈل آپ کی خالی رہ جائے اپنے بہت دھیان سے اپنے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ ساری طرف یہ اچھے طریقے سے پھیل جائے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اپنی دوسری جو میرے پیرا بیل کے رکھا ہوا ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈال کے اور ہم نے اس کو بند کر لینا ہے اور بند کرتے وقت خاص کر کے دھیان رکھے گا کہ یہ کھلنے نہ پائے کیونکہ اگر یہ کھل گئی تو پھر ہمارا سارا اس میں جو ہم مکسٹر ڈال رہے ہیں وہ سارا نکل جائے گا اور نکلنے کے بعد ہماری روٹی کھل جائے گی اور ایک تو یہ اس کی شکل نہیں سیدھے گی اوپر سے یہ بہت ہی عجیب لگے گی کہانی کہ بہت ہی خراب ہو جائے گی اور میں اس کو اچھے طریقے سے بند کر رہی ہوں آپ نے اس کو ایسے بند کر کے سیدھوں سے آپ نے انگلی کی مدد سے آپ نے دبانا ہے اور بلکل آپ نے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے یہاں پہ میں نے کچھ نہیں استعمال کیا یہ بس آپس میں خود بہ خود ہی جوڑ جائیں گے اب جتنا اچھا آپ کی روٹی جوڑی ہوگی اتنی اچھی ہی بنے گی اور اگر آپ کی تھوڑا سا بھی مکچے باہر نکل گیا تو یہ آپ کا بہت ہی میسی ہو جائے گا یعنی کہ روٹیاں بلکل نہیں لگیں اور اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے اپنی روٹی کی شیب میں بیل دیوگ بھی دھیان رکھے گا کہ آپ نے دھیان سے بیلنا ہے کناڑے پتلے رکھتے ہیں اور یہ جو اس کے در مکچر ہے جو مولیاں ہیں وہ باہر نہ نکلیں بہت ہی نرم اور ہلکی ہاتھوں سے بیلنا ہے ایک دفعہ آپ کو بیلنا آگیا تو پھر آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے آرام سے آپ بننا لیجئے گا اس کے بعد میں نے گرم گرم طوے پر اپنے روٹی کو بنا دیا ہے ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو گھین لگائیں گے ایک طرف سے اور گھین لگانے کے بعد ہم اس کو پلٹیں گے دھیان رکھے گا کہ بھئی آپ کا طوا نہ تو زیادہ گرم ہو نہ ہی زیادہ تھنڈا ہو کہ آپ کی روٹی خراب ہو سکتی ہے اور آپ کے پرانٹھے سے ہی نہیں بن سکتے اب میں نے اس کو لگا لیا ہے ایک طرف سے گھین اور گھین لگانے کے بعد میں اس کو پلٹوں گے اور پلٹنے کے بعد میں اس کو گھماؤں گی اور جب تک یہ گولڈن ریڈ نہ ہو جائے تو تب تک میں اس کو اچھے طریقے سے پکاؤں گی اور ہم اب اس کو پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے ساتھ ہی یہ دیکھیں تو میں نے چمٹے کے مدد سے اس کو پلٹا ہے اور یہ ایک طرف سے تھوڑی سی پکی اور اب ہم اس کو گھما رہے ہیں اور میں نے کم سے کم تھوڑا زیادہ اس کو گھمایا اور یہ دیکھی گولڈن ہو گیا یعنی ایک طرف سے چھے طریقے سے پک گیا میں اس کو دوسری طرف سے بھی پکاؤں گی اور پھر میں اس کے بعد اس کو اپنی پلیٹ میں ہاتھ کروں گی آپ چاہیں تو یہاں پہ پکانے کے بعد اس کے چارٹرے کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ریسٹرونز میں اگر کہیں پرانٹے کھانا جائیں تو وہ ہمیں فور پیسیس میں کارٹ کے دیتے ہیں جس سے بہت اچھی پرائزیٹیشن لگتی ہے تو چلیئے میں آپ کو دشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھئے ہمارے مولی کے پرانٹے تیار ہو چکے ہیں کھانے کے لیے آپ اس کو رائدے کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو دہیں کے ساتھ کھا سکتے ہیں آپ اس کو چار کے ساتھ کھا سکتے ہیں ضرور ٹریک کیجئے گا بنائیے گا چینل کو بیل کال نوٹیفکیشن پر پریس کر دیجئے کمینٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے بنا کے ضرور دیکھئے گا اور انشاءاللہ اگلی ریسپ کے ساتھ بہت جلد ہی ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ